اککبودہ اس کے ہر حصے میں جسمانی عوارز کا علاج ہے پودے زمین کا حضن اور قدرتی سامرات کے حامل ہوتے ہیں لیکن ان میں لاتادات ایسے بھی پودے ہیں جن کے متعلق اگاہی نہ ہونے کے سبب اب تک انسان مکمل فوائد، افادیت اور اہمیت سے مستفید ہونے سے کاسر رہا ہے جہاں پھولوں اور پھلوں سے مزین پودوں پر تطلیاں منڈلاتی رہتی ہیں خشرات الارز، پرندے اور جانور خطا کی انسان کو اپنی جانب متوجہ کرتے محسوس ہوتے ہیں اس کے برعکس کچھ پودے جیسے ناک پھینی، دتوار، گلمدار اور دیگر پودے زہریلے ہونے کے سبب ان سے انسان تو انسان جانور بھی دور رہتے ہیں ان زہریلے پودوں میں ایک پودا اک بھی شامل ہے اک کا پودا زہریلہ ہوتا ہے اور بازاہر اس کا کوئی مصرف بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن یہ خردرو پودا اپنے اندر انگینت خواہست رکھتا ہے یہ پودا سندھ اور بلوچستان کے کوہستانی علاقوں، سہرائی تھر پارکر، بنجر علاقوں، سڑکوں، ندینالو کے کنارے عام طور پر سے دکھائی دیتا ہے اس پودے کو سنسکرٹ زبان میں ارک، ٹول پھلی، مندار، پرتال، باتوک، چھیل پھرنی، گجراتی میں نانو، انکارو، پنجابی میں انک، عربی میں اوکر، انگریزی میں کلوٹروپس، پروسیرا اور اردو میں اسے گلمدار یا اک کہا جاتا ہے لیکن جنوبی ایشیا میں یہ پودا اک کے نام سے ہی معروف ہے بے رونک اور لوگوں کو اپنی جادی متوجہ کرنے سے محروم اس پودے کو حکمن، عطبہ، سنیاسی، متعدد بیماروں کے نسکوں میں استعمال کرتے ہیں جبکہ شائروں نے اس پودے کی تو قیر میں قصیدے اور اشار کہے ہیں سندھ کے معروف شائر اور دانشور سندھ یونیورسٹری کے وائس چانسلر یہ پودا ایک گز کے قریب لمبا، پتے چوڑے اور موٹے برگت کے پتوں کی ماند اکی چہنی، پتہ یا پھول توڑنے سے سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے اک کا پھول چھوٹا اور نرگیس کے پھول کے مشابہ ہوتا ہے اک کے پھول کے درمیان میں لونگ کے سر کے ماند ایک چیز ہوتی ہے جس کو اکی لونگ یا کرنفل مدار کہا جاتا ہے اک کا پھل، اک کا ڈوڈا آم سے مشابہت رکھتا ہے اس کے بیچ چپٹے، سیاہی مائل اور ہر کی دال کے دانے کے برابر ہوتے ہیں یہ پودا گرمی کی شدید تپش کے دوران پروان چڑھتا ہے اس کے پتے اور پھول بہت تر تازہ ہوتے ہیں اس کے بیچ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہرے ہول میں بند رہتے ہیں جب وہ ہول کھلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بالوں جیسے ریشے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں انہیں بچے پکڑتے ہیں اور پھر اپنی پھونک سے اڑا دیتے ہیں ان بالوں کو اور بیچ کو اکی بڑیا کہتے ہیں یعنی سفید بالوں والی بڑیا جو اڑتی پھرتی ہے اکی پودوں کا ہر عصہ انسان کی مختلف عوارز، زبائش، قدرتی نکھار اور گرولے ٹوٹکوں میں زمانے قدیم سے ہی استعمال ہوتا رہا ہے جس کے سبب اسے طبیب پودا اور جدید میڈیکل سائنس میں فطری معالج بھی کہا جاتا ہے حالانکہ یہ انتہائی زہریلا اور جان لیوہ بھی ہوتا ہے اکی دنیا بر سے دو سو سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں اور مختلف خجم اور لمبائی کے حامل ہوتے ہیں لیکن عموماً لوگ اس کے محض دو ہی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں ان میں تاج سفید پھول دینے والا اک جسے سیور تارک جبکہ دوسرے اک کے سرخ پھوال والے پودے کا رفتار کے نام سے قدیم کتابوں اور نسخوں میں ذکر ملتا ہے مگر سفید پھول دینے والے اک کو حکمہ اور اتباس زیادہ طبی فوائد کا حامل قرار دیتے ہیں شاید اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پودہ عام طور پر کم ہی اگتا ہے اک کے پودوں میں پھول گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں یہ پھول جب سوک جاتا ہے تو اس کی جگہ پھل نما بیج بن جاتے ہیں جو سوکنے کے بعد از خود چٹک جاتے ہیں اور اس کے اندر سے روئی کی مانت گالا نکلتا ہے جو ہوا کے ساتھ ادھر ادھر اڑنے لگتا ہے ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان خصوصا سندھ میں آج بھی ہندو سفید پھولوں والے اک کے پرانے پودے کی جڑ کو اپنے گھروں میں رکھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح ان پر دن دھولت کے دروازے کھل جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ مسائب اور علام سے بھی ان کو نجات مل جاتی ہے سندھ میں عام طور پر پائے جانے والے اک کے پودے کی انچائے دو فٹ سے پندرہ فٹ یا اسے بھی زائد ہو سکتی ہے اس کے پتے برکت کے پتوں سے مشابت رکھتے ہیں اور اس کے اندر دودھ کی معنی درطوبت ہوتی ہے جسے اک کا دودھ کہا جاتا ہے جو پودے کی شاقوں پتوں پھولوں جڑوں کو علادہ کرنے سے رسنے لگتا ہے یہ دودھ ذائقے میں انتہائی کڑوا اور حاصیت میں زہر علود ہوتا ہے بعض طریقہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی معمولی مقدار کسی بھی ذی روخ کے لیے جان لیواز ثابت ہو سکتی ہے چنانچہ انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند تک اس پودے سے قدرے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں سن میں اسی کی دہائی کے دوران لوگوں میں معاشر بدھالی کو دودھ کرنے کا شاور بیدار ہوا تو اس پودے کو اپنے معاشر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا جس کی بنا پر اب دودھ کی بواطل دو ہزار روپے میں دستیاب ہوتی ہے ہیدراباد کا قریب کرنچورو گوٹ کے رہائشی جمنچورو کا کہنا ہے کہ ہیدراباد سمیت نواہی گوٹ جب پسماندہ تھے ان علاقوں میں جدید دنیا کا رنگ غالب نہیں آیا تھا اس دور میں اک کے پودے ہر طرف دکھائی دیتے تھے جب جنگلات کاٹ کر امارتیں مکانات کارخانیں دکانیں اور مارکیٹیں تعمیر ہونا شروع ہوئی تو یہ پودے بھی ناپید ہوتے رہے اس دور میں بواطل جلد ہی بر لی جاتی تھی مگر اب اک کے پودوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے ایک بواطل کو بھرنے میں اب دو دن یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے عام طور پر اک کے پودے یا اس کے دودھ کو طبیب اپنے نسخوں میں شامل کرتے ہیں کیونکہ قدرت نے اس پودے میں بشمار طبق قائص اور کرشماتی فوائد رکھے ہیں گرمی کے موسم میں جب سورج ہر سو آگ برسا رہا ہوتا ہے تو دوپ اور بدن کو جلسہ دینے والے حب سے زیادہ ماحول بادل بھی نامعلوم منزلوں کے مسافر ہوں تو کوہستانی میدانی اور سہرہ میں اس کا سایہ کسی نعمت سے کم محسوس نہیں ہوتا اس پودے کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ ایسے ماحول یا موسم میں اس کا خسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے اور شدید سردی اور بارش کے موسم میں یہ خزا رسیدہ ہو جاتا ہے اس پودے کے پیلے پتوں میں دودھ نہیں ہے مگر ارویدک نسخوں میں لکھا ہے کہ ایسے مریض یا افراد جن کے پیروں میں جلن یا بدبو آتی ہو بدن کی قدت میں مبتلا ہوں وہ اکھ کے پتے کو پیروں کے تلووں میں کسی دھاگے سے باندھ لیں یا پتے رکھنے کے بعد کسی کپڑے سے اسے باندھ لیں ایسے مریض یا افراد تین یا چار دن روزانہ یہ عمل کریں وہ شفایاب ہوں گے دوسرا یہ کہ اس پودے کے نیچے جتنی جگہ پر اس کا سایہ زمین پر ہو اس سایہ کی جگہ کی زمین کی مٹی بادی کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اکھ کے پودے کے سائے سے مٹی لے کر اسے کسی برتن میں گرم کر لیں تلا مریضوں کو اس چادر پر لٹا دیا جائے تو ایسے مریضوں کو درد میں راحت ملتی ہے اس کے علاوہ یہ پودہ گنجپن سوزش قارش نزلہ حیزہ بالو کی مضبوطی اور دیگر امراض میں اکسیر ہے اکھ کے پتو کی دھونی مچھرو کو بھگانے میں مددگار ہوتی ہے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ اکھ کے پودے کے ہر حصے اور دودھ کے استعمال سے مطالق مکمل اگاہی ہونا چاہیے باسورت دیگر منفی نتائج برامد ہو سکتے ہیں اکھ کے پودے پر جدید اور اثر نو تحقیق ہونی چاہیے تاکہ اس پودے کے فوائد اور استعمال سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو سکے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انتہائی تیزی سے ناپید ہونے والے اس پودے کی افضائش اور تحفظ کے لیے حکومت اور متعلقہ اداروں کو سنجیدہ اقدمات کرنا ہوں گے